اسلام علیکم اور آج میں بات کروں گا جیڈی وانٹا نیس پہ یہ تقریباً اٹھارہ زار کلومیٹر میں چلا چکا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ اٹھارہ زار کلومیٹر میں میرا اس کے ساتھ ایکسپیرنس کیا سارا ان اٹھارہ زار کلومیٹر میں اس نے میرا کتنا خرچہ کروا دیا ہے کونسا سپیر پارٹ کتنی بار تبدیل ہو چکا ہے اور اب تک کتنا خرچہ آ چکا ہے اس سب پہ آج بات کروں گا اس لئے ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہے اینڈ تک دیکھئے گا یہ میرے پاس 20 مارڈل جیڈی وانٹا نیس ہے اور اس میں لیکٹوائٹ والی بیٹری آتی تھی اس کے بعد اب ڈرائی بیٹری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ لیکٹوائٹ والی بیٹری یوز کر رہا ہوں ابھی تک یہ چینج نہیں ہوئی تقریباً ڈیڈ سال ہو گئے چلاتے ہوئے بیٹری ابھی تک ٹھیک ہے ابھی تک چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ جیڈی وانٹا نیس کے یہ بریکشو ہیں وہ کافی کوسٹلی ہیں تو یہ جو فرنٹ بریکشو ہے وہ آپ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہاں تک چل چکا ہے تو یہ پہلے بریکشو ہیں جو کہ نئی گاڑی کے ساتھ آئے تھے اٹھارہ زار کلومیٹر چلنے کے بعد ابھی تک یہ چل رہی ہے اور یہ پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ کتنے گز چکے ہیں اور اب بات کرتا ہوں ریر بریکشو کی لیر بریکشو بھی جنون پہلے والے ہی چل رہے ہیں جو کہ گاڑی کے ساتھ آئے تھے اٹھارہ زارہ تین سو سمتنگ گاڑی چل چکی ہے اور یہ بریکشو جنون چل رہے ہیں پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گز چکے ہیں کتنے چلے ہیں اور کب تک چینج ہو سکتے ہیں ٹیل لائٹ اور انڈیکیٹرز بھی جنون ہے ٹیل لائٹ کافی سیف جگہ پہ ہے وہ ٹوٹتی مشکل ہے باقی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہیں ابھی تک پہلے والے جنون ہی چل رہے ہیں توڑے نہیں ابھی تک میں نے اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایک انڈیکیٹرز کا تقریباً بارہ سو روپے کا ہے فرنٹ سے بھی ساری بائیک جنون ہے ابھی تک کوئی چیز توڑی نہیں ہے نہ تو ہیڈ لائٹ توڑی ہے نہ انڈیکیٹرز توڑے ہیں بائیک ایک بار گری ضرور ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن یہ کریش گارڈ کے وقت سب کچھ بچت ہو گئی ہے کریش گارڈ لگانا بہت ضروری ہے میں سب کو سیجیسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کریش گارڈ ضرور لگوائیں اور اٹھارہ زار کلومیٹرز میں چین گراری سیٹ جو چین سپراکٹ سیٹ اس کو ابھی تک پتا بھی نہیں ہے کہ وہ یوز ہو رہا ہے ابھی وہ کافی چل جائے گا میرے اندازے کے مطابق ابھی وہ بیس زار کلومیٹر اور چل جائے گا اس کی کافی اچھی کنڈیشن ہے کافی اچھی کوالٹی ہے اور میرے حساب سے تیس پینتی سے زار کلومیٹر آسانی سے چال جائے گا چین سپراکٹ سیٹ اس کا اور جو ائر فیلٹر ہے وہ چینج کرنے والا ہوا ہے اگر آپ ڈسٹی کنڈیشن میں یوز کریں گے تو یہ پندرہ زار کلومیٹر بعد ائر فیلٹر چینج کرنے کے زود پار جائے گی ائر فیلٹر تقریبن سالے سات سو آرسو روپی کا ہے اس کا تو وہ ڈسٹی کنڈیشن میں اس کو چینج کرنا پا جاتا ہے اگر آپ اچھی کنڈیشن میں یوز کرتے ہیں تو وہ بیس زار کلومیٹر چال جائے گا سزوکی کا انجنال یوز کیا ہے ہر ہزار کلومیٹر بعد چینج کیا ہے اور جو آئل فیلٹر ہے وہ چار ہزار کلومیٹر بعد چینج کیا ہے اب تک بائیک کی پرول آیویج دقریبن چالیس کلومیٹر پار لیٹر ہے اور بائیک کی کنڈیشن اب تک اچھی ہے ڈیر سال یوز کیا ہے ابھی تک کہیں بھی رسٹ وغیرہ زانگ وغیرہ نہیں لگا بائیک کی کنڈیشن اچھی رہی ہے اب تک کلومیٹر چالتر والے کیبلز بھی جنون ہیں ابھی تک ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا چال رہی ہیں بلکل نرم ہے اس بائیک کے سپیر پارٹس کسٹلی ہیں تو تمام سپیر پارٹس کی جو پرائیسز ہیں ان پر ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے ادھو سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے سپیر پارٹس جو جنون ہیں وہ کافی مہنگے ہیں تو ہم اس کے لوکل سپیر پارٹس چینج کروائیں گے تو اس میں میرا اپنا پوائنٹ رویو یہ ہے کہ ہم فار ایک زیمپل لیتے ہیں بریکشو کو جو جنون بریکشو وہ بائیسو روپے کا ہے اور وہ چلتا ہے تقریباً بیس سے بائیس ہزار کلومیٹر اور جو لوکل بریکشو ہے وہ آتا ہے تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کا اور وہ چلے گا تقریباً تین چار پانچ سار کلومیٹر تو اس کے بعد وہ چینج کروانا پڑے گا تو ایک تو بریکشو چینج ہوگا اور دوسرا بائی کا ویل کھولے گا اور جتنی زیادہ بار پارٹ چینج ہوگا اتنی زیادہ بار آپ کو جو مزدوری ہے وہ پڑے گی ویر این ٹیر بائیس میں زیادہ ہوگی اگر ٹائرز کی بات کریں تو ریئر ٹائر اٹھارہ بیس سے آر کلومیٹر بات چینج کرنا پڑ جاتا ہے ابھی بلکل ختم ہے اور جو فرنٹ ٹائر ہے وہ بھی کافی ٹھیک ہے تو وہ چال جائے گا بھی اور باقی یہ بائیس کافی کمفیٹیبل ہے سپیر پارس تھوڑے مہنگے ہیں سپیر پارس کی مہنگے ان کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کافی زیادہ سپیر پارس امپورٹڈ ہیں سزوکی والوں کا چائنہ میں پلانٹ ہے ادھر سے کافی زیادہ سپیرز اس کے امپورٹ ہوگی آتے ہیں اس لئے ان کے ڈیوٹی زیادہ ہے اس لئے مہنگے ہیں